بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا رسپانس اوورال اچھا تھا اور آپ لوگوں نے محبت دکھائی ہے تو اس لیے یہ ڈیو بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو پارٹ ٹو دے دوں جس کے اندر آپ کو میں نے ون یورو ہاؤس مولیز یا کیلیبوریا کے بارے میں پروسیس فروم پاکستان یہ آپ کو ملے گی نہیں ویڈیو پورے یوٹیوب میں چکر لگا لو یہی ویڈیو کو ملنے والی ہے نہیں کوئی آپ کوئی نہیں بتایا گا کہ آپ نے پاکستان سے یا انڈیا سے یا سری لنکا سے یا نیپال سے یا بنگردیس سے کیسے اپلائے کرنا ہے جو میں نے نام نہیں لیا ان کو معذر کرتا ہوں وہ بھی میرے بھائی ہیں جو میری زبان سمجھتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے انتہائی غورس دیکھنی ہے اور آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں دو ہی راستے میں نے بتایا آپ کو ایک راستہ یہ ہے کہ آپ خود اپلائے کریں یہ پروگرام دیکھ کر کے جو میں ابھی دے رہا ہوں آپ کو یہ آپ سے مخاطب ہوں یہ آپ کے لئے ہے آپ نے خود کرنا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خود نہیں کر سکتے ہیں کوئی وجہ بھی ہے تو آپ ہمارے آفس پر راپتہ کر لیجئے پھر سمجھنے کے لئے فرمت کریں یہ کیسے ہوگا تو جو آپ نے سمجھنا ہے وہ آپ نے اس ویڈیو سمجھنا ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پروگرام کے انتخاب اور تحقیق کی ضرورت ہوگی پوائنٹ نمبر ون سب سے پہلے آپ کو معلوم کریں کہ آپ کو کون سا پروگرام سوٹ کرتا ہے آپ کے حالات اور مہارت کے مطابق کون سا پروگرام بنتا ہے جیسے کہ ون یورو ہاؤس مولیز یا کیلہ بیریہ پروگرام ٹیم پروگرام ہے جنہوں میں لے کے چل رہا ہوں اور ریموٹ کام کا کوئی پتا ہے جو وہ ایک علاق معاملہ ہے نومیٹ کا پروگرام آپ سو دفعہ بتا چکا ہوں متعلقہ علاقے کی ویب سائٹ یا منسپل گورنمنٹ سے مکمل معلومات حاصل کریں مطلب فرزمپل آپ کہتے ہیں کہ مجھے ون یورو ہاؤس چاہیے جو سب سے پہلے پہلے کریں گے آپ متعلقہ جو جنوبی علاقہ ہے وہاں پر جو ون یورو ہاؤس دے رہے ہیں ان کی منسپل جو گورنمنٹ ہے اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور آپ اسے پوری معلومات ڈاؤنلوڈ کر لیں پڑھنا کمپیوٹر مشکل ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ کر لیں ضروری شرائط کو بھی خاطر میں رکھیں مثلا سرمایہ کاری کی حد رہائش کی مدت یا کاروبار کے تقاضے کو سمجھیں یہ ہاں ہاں نہیں کرنی ہوتی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ہم ایک رواج ہے جو بھی کہتے ہیں نا فارم بھرو تو ہم یس 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 بعد میں کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے یس یس نہیں کرنا ہوتا term and condition کے اوپر آگرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک کرو سائن کرو it's mean کہ وہ پڑھنے کی ضرورت ہے جس بات سے اختلاف ہے وہ بتاؤ چونکہ آپ پاکستان سپلائے کرنے والے ہیں تو اٹلی جانے کے لیے آپ کو national ویزا یعنی کہ ڈی ویزا یا مخصوص نویت کا ویزا درکار ہوگا depend کرتا ہے آپ کے documentation کے اوپر again آپ کے اوپر depend کرتا ہے مجھے نہیں معلوم آپ کی نویت کیا ہے لیکن normally لوگ ڈی ویزا apply کرتے ہیں اور different نویت میں different ویزاز بھی apply ہو سکتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا مطلوب دستاویزات کیا ہونی چاہیے تو درستاویزات جو ہیں وہ کم از کم 6 ماہ کی میاد کے ساتھ آپ کا passcode ہونا ضروری ہے آپ کی جو ویزا درخواست فارم ہے اٹلی کی consulate کی ویب سائٹ سے حاصل کریں اور اس کو بھر لیں اس کے علاوہ ویزا فیز کی رسید حاصل کر لیں اس کے علاوہ پروگرام کی شرائط کے تحت معاہدہ یا خط municipal حکومت جانب سے جو آپ کو رسیب ہوا ہو وہ attach کر دیں مالی وسائل کا ثبوت یعنی کہ بینک statement دیجئے cover letter دیجئے آپ کی بینک جو maintenance certificate ہے وہ لگائیے تاکہ آپ کا پاس چل جائے ہیں کہ آپ کو برداشت کر سکتے ہیں health insurance کرنی پڑے گی آج جب میں کہتا ہوں کہ health insurance کرنی پڑے گی اور میں کہتا ہوں کہ health insurance جو ہے وہ 30,000 euro کیونی چاہیے تو وہ 30,000 euro گرنے شروع کر دیتے ہیں 30,000 euro multi-buy buy PKR انہیں کے فاکسین روپیز آرے خدا کا خوف کریں یہ جو 30,000 euro کی جو ہوتی ہے یہ 5,000 8,000 10,000 ہو جاتی ہے different company different ہے لیکن پاکستانی 10,000 euro سے اوپر نہیں جاتی بات کو اتنا مت پھیلائے کرو میں نے کبھی بھی نہیں کہا 30,000 euro کا مطلب 30,000 euro ہوتا ہے 30,000 euro insurance کا مطلب ہوتا ہے پاکستانی 8,000 10,000 بس اتنا ٹھیک ہے بات تو کیوں مشغل بناتے ہو اپنے لیے دوسرے وہ کنفیوز کرتے ہو ٹھیک ہے رہائش کا ثبوت مثلاً گھر کی خریداری یا کرائے کا معاہدہ آپ کو دکھانا ہوتا ہے عمل اٹلی کے لیے جمع کرواتے ہیں ویزا منظوری میں تقریباً چار سے آٹھ ہفتے رکھ سکتے ہیں پروگرام میں اپلائے کرنے کا مکمل سٹیپ بائی سٹیپ فارمل سمل لیجیے مان لیجیے کہ ہم بات کر رہے ہیں ون یورہ ہاؤس کی یا گرانٹس پروگرام کے لیے منسپل گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر دی گئی درخواست فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ون یورہ ہاؤس کے لیے ڈاؤنلوڈ کر لیا فیل کر دیا اس کو فیل کر دیا کمپیوٹرائز بھریا اس کو اس کے بعد تمام ضروری دستویزات کے ساتھ درخواست جمع کروائیں جو ڈاؤکومنٹ ان کو چاہیے ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے وہ لگا دیجئے کوئی مشکل تو نہیں اگر آپ ترتیب چلیں گے تو مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کہیں گے یہ لگاؤ یہ لگاؤ یہ لگاؤ جو بھی وہ کہے آپ وہ لگاتے جائیے کوائف آپ کے وہ ہو گئے فائل بن گئی تمام ضروری دستویزات کے ساتھ درخواست جمع کروا دیجئے مرمت یا کاروبار کا منصوبہ پیش کر دیجئے کہ میں یوں کروں گا اور یہ ہو جائے گا سرمایہ کاری کا بجٹ بنا دیجئے اور شناختیق کا اغزاد جو بھی آپ کے علامتیں ہیں جو کچھ بھی نہیں کہا ابھی بیان کیا وہ اٹیچ کر دیجئے درخواست کی جانچ کے بعد مقامی انتظامیاں آپ سے راکتہ کرے گی ابھی آپ کس سے اٹیچ ہو منسپل گورنمنٹ کی منسپل باڈی سے اٹیچ ہو وہ سے کمیونکشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو عام زبان میں جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ آپس میں تو میرے مجھ سے نکل بھی آتا ہے واز وقت تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پیٹیشن کی گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ یوں والی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ پیٹیشن کہہ لیں درخواست کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیجئے آپ کی مرضی ہے مالی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری اگر آپ کو کسی مقام کی مرمت کرنی ہے یا کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے سرمایہ درکار ہوگا مرمت یا کاروبار کے منصوبے پر خرچ کی جانے والی ارکم کا تفصیلی خاکہ پیش کریں یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے مجھ سے منسپل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو پورا کرنا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ منتقل ہونا اور رہائش اختیار کرنا ویزا ملنے کے بعد اٹلی منتقل ہو سکتے ہیں اور پروگرام کی شرائط کے تحت معاہدہ مکمل کریں مثلا مرمت اگر آپ نے کہا ہے تو وہ شروع کر دیجئے کاروبار کہا ہے تو وہ چلانا شروع کر دیجئے اٹلی میں رہائش پذیر ہونے کے بعد رہائشی اجازت نامے کے لیے درخواست فورا جمع کروائیں جیسے ہی آپ اٹلی چلے جائیں اگر آپ نے مرمت کے اوپر کیس بنایا ہے اپنا کہ میں گھر لوں گا اور اس کی مرمت کروں گا سبسیڈی ملے گی لون ملے گا تمام اپنی جگہ لیکن اس پروسس میں جانا ہے اگر آپ نے کاروبار کا کہہ دیا ہے تو کاروبار میں جانا ہے لیکن آپ جب لینڈ کریں گے اٹلی میں تو what do you need you need permission to stay ٹھیک ہے ٹیکس اور قانونی امور مقامی منصفل آفس میں اپنا اندراج کروائیں جس کے ساتھ آپ اٹیش تھے پاکستان سے ٹیکس نمبر حاصل کریں جو آپ کو کاروبار یا مرمت کے لیے ضروری ہوگا اس کے بغیر آپ کو کام ہونے والا ہے نہیں ٹیک ہے مددگار ذرائع کیا ہیں جی اٹلی کے کانسلیٹ یا وی ایس ایف سینٹر سے آپ رہنمائی لے لیجئے پروگرام سے متعلقہ منصفل کی ویب سائٹ لے لیجئے اور کسی امیگریشن ایجنٹ یا وکیل سے مدد لے سکتے ہیں تو وہ آپ کو یہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ اگر چاہیں تو کسی کنسلٹنٹ سے بات کر سکتے ہیں کسی وکیل کے رہنمائی لے سکتے ہیں وکیل وہ نہیں جو فوجداری وہ دیکھ رہا ہوں وہ نہیں بلکہ جو اس کام کا اپنا ماہر ہو وہی آپ کو گائی کر سکتا ہے ٹیک ہے تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپشن ہے کہ آپ کو کوئی کنسلٹنٹ چاہیے بھی ہے کہ نہیں اس ٹا نیسیسری وہ کہتا ہے خود کر سکتے ہیں آپ نے اب وہیں آپ نے اپلائے کرنا ہے وہیں پٹیشن کرنی ہے جو آپ کی جو کوائیف ہیں اس کے مطابق مطابقت رکھتا ہے وہ پروگرام اپلائے کرنا ہے سارے پروگرام آپ کے لئے نہیں ہیں ٹیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے لئے کونسا پروگرام ہوگا تو جب آپ کی سوال کر دیتے ہیں کہ میرے لئے کیا بہتر ہوگا تو یہ سوال ایسا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کوائیف کیا ہیں I have no idea at all ٹیک ہے میں آپ کو صرف دیکھ سکتا ہوں اور دیکھتے رہ جاؤں گا مجھے نہیں پتا مجھے کوئی جواب دینا ہے because I have no idea لوگ کرتے ہیں سڑا بکھڑا ہوگے بولتے ہیں میں اگر ہوں میں بہت جذباتی ہو رہا ہوں بھئی جذباتی ہے تو ٹھیک ہے مگر جذباتی ہے تو نہیں پروسسنگ ہوگی پروسسنگ یہ ہوگی کہ آپ کے کوائیف سامنے آئیں آپ کے سی وی سامنے آئیں اس کو سٹڈی کیا جائے اس کے پر ورکنگ کی جائے اور آپ کے لئے بہترین پروگرام کا انتخاب کیا جائے اس کے بعد دو راستے نکلیں گے یا تو آپ بولیں گے بہت سمجھ گیا میں باقی بہت خود کرلوں گا مجھے آپ صرف اور صرف تمام کے تمام دے دیں لنک شنگ بھی ہو کچھ بھی ہے اور یا آپ کہہ کے دیں نہیں میں پھر بھی نہیں کر پاؤں گا فارم میں غلطی ہو سکتی سپلنگ مسٹیک ہو سکتی ہے میں غلط ڈاکومنٹش برزت ہو مجھے ایک رہنمائی چاہیے آپ کی مستقل تاکہ میرا پروسس بھی آپ کریں ویزا فائل بھی آپ بنائیں اور جو آگے وہ معاملات ہیں وہ بھی آپ کریں ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا کرنے کا ہو تو ہمارا آفیس تیار بٹھا ہوئے اس کام کے لئے کوئی مسئلہ نہیں وہ کاری یہی رہے ہیں وہ کام یہی کر رہے ہیں آپ کراچی میں ہیں آپ اسلام آباد میں لہور میں ہیں ملتان فیصل آباد میں ہیں آپ کا مشور ہے میرے پاس آتا ہے ایک آفیس یہاں بھی کھول لیں ایک آفیس وہاں بھی کھول لیں ایک آفیس وہاں بھی کھول لیں کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے ایک فائل بنوانی ہوتی ہے تو اپنی ایک فائل کے لیے پورا آفیس مت کھلوائی کرو آن لائن بات کر لو ان سے وٹس اپ کر لو ٹھیک ہے وٹس اپ صرف اور صرف میسج کے لیے ہوتا ہے اور وٹس اپ صرف اور صرف آپ کے بوئیس کال کے لیے ہوتا ہے ورڈسپ کا مطلب کال کرنا نہیں ہوتا ہے کال مت کرنا لینڈ لائن نمبر دیئے ہیں سنڈے کے علاوہ صبح دس سے لے کر شام شہ تک کرو جتنی کالے کرنی کرو دو نمبر دیئے ہیں اگر دونوں سے مطمئن نہیں ہو تو ای میل کر دو ای میل تو چل رہی ہے مسلسل سکرین کے اوپر کیوری والی ایک فائل بنانے کے لیے اب ہم کیا فلان جگہ آفیس کھول لیں کتنے آفیس کھولیں گے آپ کی ایک ہی فائل ہے یہاں پر ہزاروں کلائنٹس ہیں اور ہزاروں آفیس کھولنے کی ڈیوانڈ ہے تو ہزاروں آفیس کھولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ سمپل آن لائن کا دور ہے آپ پرابطہ کریں اپنی کیس اسکس کریں اگر کانسلنگ درکار ہے کانسلنگ کریں اگر اسسپنٹ درکار ہے اسسپنٹ کریں اللہ خیر صلی اللہ اپنی فائل جمع کروائیں اگر وی ای فائس ہے تو آپ کہاں ہو آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے یا تو کراچی میں آنا پڑے گا یا اسلام آباد میں آنا پڑے گا یا لہور میں آنا پڑے گا اب ان کو مت کہہ دیں کہ ایک اٹلی کی امبیسی یہاں بھی کھلوا دو کیونکہ میں نے کیس جالا ہے تو جناب جو ہے وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے جناب یہیں جمع کروائیں گے جناب ہیں جانا اٹلی ہے جناب کو ہلنا تو پڑے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں موسیقی